السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کجور کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے اگرچہ لوگوں میں یہ خیال پہلا ہوا ہے کہ ہر میٹا ذائقہ رکھنے والی چیز غیر صحت مند ہوتی ہے تاہم گلوکوز سے برپور ایک خوش پل ایزہ بھی ہے جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہے جی ہاں یہ کجور ہے کجور کے اندر صحت کے لیے کئی ایسے فوائد ہے جو خاص طور پر موسم سرمہ میں اسے کانے سے انسان کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھتے اگر آپ موسم سرمہ میں صحت کے حوالے سے مختلف مسائل مثلہ نزلہ، ٹانڈ، جوڑوں کے در، الرجی اور فلو کا شکار ہے تو آپ کو لازمی طور پر کجور کا استعمال کرنا چاہئے صحت کے امور سے متعلق کجور کے آٹھ ایسے فوائد پیش کیے گئے جن کو جان کر آپ سردیوں میں کجور کانے پر مجبور ہو جائیں گے نمبر اون جسم کی گرمائش کجور کو ریشے، فولات، کیلشم، ویٹامن اور مینگنیشم کا اچھا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے اور یہ سب اناثر سردیوں میں انسانی جسم کو گرم رکھنے میں مدد دیتی ہے نمبر دو ٹانڈ کے اثر اور نزلے کا علاج اگر آپ ٹانڈ کے اثر سے نزلے میں مبتلا ہے تو آپ دو سے تین کجوریں دو عدد چھوٹی علاجی اور چند ٹکڑے لال مرچ کو لے کر گرم پانی میں ڈال کر کچھ دیر اوبال لے اور پھر چان کر سونے سے پھیلے اسے مشروع کے طور پر استعمال کریں نمبر تین دمے کا علاج کجور کے ذریعے دمے اور سان سے متعلق دیگر علاجوں کا بھی علاج ممکن جن کا شمار سردیوں کے موسم میں پہلے عمومی عام مسائل میں ہوتا ہے اس مقصد کے لئے روزانہ صبح اور شام کجور کے ایک یا دو دانے پابندی سے کانا چاہئے اس کے بعد نمبر چار پر ہے جسم کو طاقت دینا کجور میں موجود قدرتی شکر انسانی جسم کو فوری توانائی دینے میں مددگار ہوتی ہے نمبر پانچ قبض کا علاج چونکہ کجور ریشے سے برپور ہوتی ہے لہٰذا اسے رات بار پانی میں بھگو کر صبح اس کو بلینڈر میں پیس لے اور نہار مو پی لے یہ عمل قبض کے علاج میں بہت محفید ثابت ہوگا نمبر چھے دیل کی صحت کا تحفظ ریشے سے برپور ہونے کے پیش نظر کجور دیل کی حفاظت کرتی ہے یہ دیل کی دڑکن کی رفتار اعتدال اور کنٹرول میں رکھتی ہے اس کی علاوہ دیل کے دوروں کے خطرہ سے بھی بچاتی ہے نمبر ساتھ جوڑوں کے درد میں کمی کجور انسانی جوڑوں کے درد اور سوجن کی تکلیف میں کمی کرتی ہے بلخصوص سردیو کی موسم میں جبکہ یہ مسئلہ بکسرت پیلا ہوتا ہے نمبر اٹھ بلند فشار خون کو کم کرنا کجور میں موجود مینگنشم اور پوٹاشیم بلند فشار خون کو کم کرنے کے لیے قدرت ہی حامل ہے اس واسطے روزانہ پانچ سے چھے کجور کانے کی ہدایت کی جاتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویدر کجور کے فوائد کے بارے میں دوستو اگر آواز میں کوئی مسئلہ ہو تو میرا گلہ تھوڑا خراب ہے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلے ایکان کو آل پر پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچیں بیڈو دیکھنے کا شکریہ